ہمارے جتنے بزرگ ہیں چاہے اللہ تعالی نے ان کو شیوخت کے کتنے بڑے مقام پر پہنچایا ہوں اور کتنے لاکھوں ہزاروں مریدین بنے ہوں ہمارے جو اساتذہ ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خادم سمجھتا تھا تو میں خادم ہوں خدمت گزار ہوں اور خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں لیکن جس وقت جیسا موقع آ جائے خدمت ویسی کر لیں مجھے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا اللہ تعالی ہی ڈالتا رہتا ہے بات کہیں اور جانا چاہ رہی تھی لیکن یہ بھی بڑی مفید بات آ گئی ذہن میں تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی سے رہو اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے حضرت حکیم العمت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سے تعلق تھا اللہ اکبر سب سے پہلے بیعت ہوئے تھے حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علین مولانا محمد رسل صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کی وفات کے بعد پھر تعلق قائم کیا حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق تھے یعنی دونوں نے سات درلم دیوبند میں پڑھا تھا تو میرے دادا جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے ہمارے دادا کے نام پر ہے تو وہ حضرت حکیم علومت مانا تھانو رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق تھے تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب خیال ظاہر کی حضرت کی خدمت میں حاضروں نے کہا تو ہمارے دادا حضرت مانا محمد یاسین صاحب میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کو خود لے کر تھانو رحمت اللہ علیہ کو تشریف لے گئے اور جا کر حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت حکیم علومت قدر سر روز سے یہ اعز کیا کہ حضرت میں اصلاح کے لیے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں کمزور بہت ہوں اور کمزور بہت ہوں زیادہ مشقت اور محنت بردانش نہیں کر پاتا اس مفہوم کی بات ارز کی تو حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی کیا دین صرف اقویہ کے لیے ہے طاقتور لوگوں کے لیے ہے کمزوروں کے لیے نہیں ہے دین تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہے کوئی طاقتور ہو تو اس کے لیے بھی ہے اور جو کوئی کمزور ہو اس کے لیے بھی ہے ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں قوت خرچ ہونے کی ضرورت ہی نہیں قوت کی قوت اور طاقت کی ایسا طریقہ بتائیں گے تو پہلے ہی دن حضرت نے ایک بہت بڑا بوجھ دل سے اتار دیا پھر حضرت والد ماجد رمطالعالہ کا ایسا تعلق ہوا کہ ہر وقت حضرت حکیم الامت کی باتیں سننا حضرت کی باتیں عمل کرنا خط و کتابت اور حضرت کی مجلسوں جب بیٹھتے تھے تو میرے استاد حضرت پاناکبر علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے انہوں نے نقشہ کھینچ کر بتایا کہ اس طرح مبہوط ہو کر حضرت کی باتیں سننا کرتے تھے جیسے اور درست کوئی بات حضرت نے فرمائی تو اس سے اچھل جائے کرتے تھے اتنے محویت کے ساتھ حضرت کے ساتھ رمضان اکثر و بیٹھ سر سارا وہیں گزارتے تھے حضرت کی خانقہ میں تو ان کا واقعہ یاد آگیا کہ ایک مرتبہ حضرت دیوبن سے روانہ ہوئے تھانہ بون حضرت حقی علیہ مطلب جلالہ کی خدمت میں ان کی صحبت اٹھانے کے لئے اور بکسرت ایسا کرتے تھے کہ اپنے اہل و ایال سمیت جا کر تھانہ بون رہتے تھے ہماری جو بڑے بہن ہیں الحمدللہ اسی کی وجہ سے ان کو حضرت سے تعلق اور بیعت کا بھی شرف حاصل ہوا اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت نے خود اپنے مکان کے اندر والی صاحب کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو ٹھہرایا اپنے مکان کے اکیس سے تو ایک مرتبہ تھانہ بون پہنچے اکیلے میرے والی صاحب تو تھانہ بون کا جو اسٹیشن تھا چھوٹا سا اسٹیشن تھا اور وہ چھوٹا سا اسٹیشن بھی دعاؤں سے بنا تھا یعنی تھانہ بون میں کوئی اسٹیشن تھا نہیں حقیقت میں بلکہ اس کے قریب میں بستی تھی جلال آباد وہاں پر اسٹیشن ہوا کرتا تھا یہاں اسٹیشن ہی نہیں تھا تو حضرت حکیم علماء قرنس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ طریقہ تھا ہر روز اثر کے بعد ختم خواجگان ہوا کرتا تھا ختم خواجگان جو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی حضرت حضرت عبدالعوب صاحب کافی دنوں تک کراتے رہے ہیں وہ ہوا کرتا تھا اور ختم خواجگان کے بعد دعائیں ہوتی تھی ان دعاؤں میں بھی عجیب عجیب تأثیر ہوئی ہے ایک مرتبہ ختم خواجگان کی موقع پر یہ دعا کرائی گئی جو وہاں تھانہ بون کی مسجد میں جو کواں تھا وہ کھارا تھا پانی کھارا تھا تو ختم خواجگان میں جب بہت ساری دعائیں میٹھا کر دیجئے یہ کھارا پانی ہے اللہ یہ میٹھا کر دیجئے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا سے وہ میٹھا ہو گیا وہ کوئی ایک پانی کھارا پانی میٹھا ہو گیا ایک مرتبہ اسی ختم خواجگان کے دوران یہ دعا فرمائی گئی کہ یا اللہ لوگ ہمارے خانقہ میں آتے ہیں تھانہ بون میں ان کو جلال آباد کے سٹیشن پر اترنا پڑتا ہے وہاں سے واصلہ ہوتا ہے یا اللہ تھانہ بون میں اسٹیشن بنا دیجئے تو کچھ دنوں کے بعد اسٹیشن بن گیا وہاں پر تو وہ اسٹیشن کے اوپر حضرت والی صاحب رمضی اللہ علیہ اترے رات کے وقت میں تنہا تھے رات کے وقت میں اتباق سے اسی اسی وقت ایک کوئی بہت بڑا خاندان تھا کوئی خاندان تھا کوئی صاحب تھے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی تھانہ بون کے اسٹیشن پر اترے ان کا مقصد بھی خانقہ میں حضرت کی خدمت میں جانا تھا رات کا وقت تھا اب ان کے ساتھ سامان تھا بکسہ تھا بکسہ وکسے تھے کچھ اس زمانے میں بستر بند بھی ہوا کرتے تھے لوگ بستر بند لے کے چلا کرتے تھے بکسہ بستر بند وغیرہ تو انہوں نے وہاں اسٹیشن کے اوپر عام طور سے سامان اٹھانے کے لئے کلی ہوا کرتے ہیں تو انہوں نے آواز دلگانی شروع کی کلی 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 ملے اب وہ رات کا وقت تھا چھوٹا سیلسٹریشن اس پر کوئی کلی موجود نہیں تھا حضرت والی صاحب رمض اللہ علیہ نے دیکھا یہ منظر کہ یہ بچارے اپنے بیو بچوں کے ساتھ آئے ہیں سامان بھی ہے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کلی مل نہیں رہا تو جا کے اپنے سر کے اوپر اس طرح وہ امامہ جو تھا اس کو اس طرح باندھا جیسے کلی لوگ بانتے ہیں اور جا کر ان سے کہا جی کیا کام ہے کلی چاہیے فرمائیے کیا کام ہے کہا کہ یہ سامان اٹھانا ہے کہ کہاں لے جانا ہے کہ خان قابل تو ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں کتنے پیسے لوگ ہے تو حضرت والی صاحب نے فرمایا جو دل میں آئے کہہ دے 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 نہ ہوں اور رکھ کے ان کا جو بکسہ ہے وہ سر پہ رکھا اور کوئی اور چیز ہاتھ میں پکڑی حضرت والی صاحب نہیں وہ نظار مزرگ تھے کوئی بہت زیادہ قوی طاقت وزر نہیں تھے لیکن سر پہ رکھا اور اس کا بکسہ اور کچھ اور سامان جو بھی کچھ تھا وہ لے کے روانہ ہو گیا تو وہ انہوں نے اتمنان سے رکھوا دیا کہ کلی ہے اس کو سر پہ رکھوا دیا اب کس طرح پہنچے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے یہاں تک کہ خانقہ کے دروازے وہ جب پہنچ گیا اس آمان رکھ دیا اس آمان رکھ کے غائب ہو گئے وہ جب تاکہ پیسے ویسے دینے کی نعبت نہ آئے غائب ہو گئے اگلے دن وہی صاحب حضرت تھانگیزم کرالے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت رات تو کچھ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور کوئی فرشتہ کہیں سے آ گیا کہ کیا بات ہوئی کہ جی میں وہاں پر قلی قلی آواز لگا رہا تھا تو وہاں ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سامان اٹھاؤں گا وہ سامان اٹھا کے لے گئے اور غائب ہو گئے پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہاں ہے میں پیسے بھی نہیں دے سکا ہوں اب یہ والی صاحب بیٹھے سن رہے ہیں نہ اس کا راز ان پر کھلا جن کے سامان اٹھایا تھا ان کو بتا دیا کہ میں تھا وہ نہ حضرت تھانوی رب جلے گا صرف حضرت والد ماجد ربطلالے کو پتہ تھا اور کسی کو نہیں کیوں اس لئے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا خادم تو خادم خدمت کے جو طریقے بھی کہیں سے مؤیسر آ جائیں تو وہ اختیار کرتا ہے حضرت مانا مدفر حسین صاحب کاندلوی ربطلالے ہیں بڑے درجے کیا علیاء اللہ میں سے تھے بڑے درجے کیا علیاء اللہ میں سے تھے عجیب و غریب حالات ہیں ان کے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی مکمل سوانے لکھے عجیب حالات کے بزرگ تھے وہ اسی طرح ایک مرتبہ آ رہے تھے پیدل کسی دوسرے شہر سے راستے میں دیکھا ایک بڑے میاں بیچارے سامان اٹھائے ہوئے اور چل رہے ہیں بہت دققت سے مشقت سے چلا نہیں جا رہا تو مانا مدفر حسین صاحب ربطلالے ہیں ان کے پاس گئے پوچھے ہوئے آپ کو اٹھانے مشقت ہو رہی ہے میں کچھ مدد کر دوں میں اٹھا لوں سامان اور نے کہا بھر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا ہے خیرت دے اٹھا لو تو سامان اٹھا لیا سر پہ رکھتے چلتے رہے چلتے رہے راستے میں پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہو اس نے کہا جی کاندلہ جا رہا ہوں کاندلہ جا رہا ہوں تو کہا کیوں جا رہے ہو کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں کاندلہ میں مانا مظفر حسین صاحب ان سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں ان سے ملنے جا رہا ہوں تو آپ جانتے ہو ان کو مانا مظفر حسین کاندلہ بھی کو کہ ہاں جانتا ہوں کہ سنا ہے بڑے بزرگ آدمی ہے بڑے وجو اللہ ہیں تو کہلے ہیں ہاں نماز تو پڑھ لیں میں جانتا ہوں نماز تو پڑھے اور یہ کہہ کر سامان اٹھا کے اور چلتے رہے یہاں تک کہ جب کاندلہ شہر میں داخل ہوئے ہیں تو لوگ سب جانتے تھے حضرت کو دیکھا سر میں سامان رکھا ہوا ہے تو لوگ دوڑے تو کہ کسی طرح وہ سامان جو ہے حضرت کا وہ خود اٹھائیں تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا تب اس پیچارے کو پتہ چاہا اس نے کہا جی غضب ہو گیا میں تو ان کی خدمت کے لئے حضر ہوا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنا سامان اٹھا کے ہمیرا سامان اٹھا کے میری خدمت کر دا لی یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا ہم نام لے واہ ہیں بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کی ان کے جذبہ خدمت کا کوئی حصہ اپنے رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دے حضرت شیخ الہند مرانا محمود الہصر صاحب رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں کہ نہیں ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے جو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں وہ حضرت کے رتبے کو انہوں نے بہت کم کر دیا حقیقت میں تو ان کو کہنا چاہیے شیخ العربی والعجم عرب و عجم کے شیخ تو وہ ایسے بزرگ تھے تو وہاں ایک رامپور میں غالبا ایک عالم تھے مولانا مہین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے پڑھاتے تھے درس دیا کرتے تھے تو ان کا انہوں نے حضرت کی شورت سنی تھی تو خیال ہوا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت کی صحبت سے مستفید ہوں تو وہاں سے سفر کر کے دیوبند پہنچے دیوبند پہنچے اچھا وہ جو جس مدرسے میں تھے یا جس ماحول میں تھے اس میں علماء کی ایک شان ہوتی تھی جبہ پہنے ہوئے ہیں کچھ امامہ لگائے ہوئے ہیں کچھ جبہ قبہ ہے شان و شوکت کے ساتھ علماء رہا کرتے تھے یہ بھی بڑی شان و شوکت والے تھے لیکن حضرت شرکلین کی خدمت میں تو لوگوں سے پیتا پوچھتے ہوئے کہ بھئی مرنہ محمود درسلن صاحب کس جگہ رہتے ہیں تلاش کرتے کرتے حضرت مرنہ محمود درسلن صاحب کے گھر پر پہنچے تو وہاں دستگ دی تو پیار کا وقت تھا تو حضرت شرکلین درسلالہ ہمیشہ بہت سادھا رہتے تھے کپڑے کی چھوٹی سی ٹوپی اور اتفاق سے اس وقت لنگی پہنے ہوئے تھے اور کپڑے معمولی کرتا اور لنگی وہ باہر آئے تو یہ مرنہ محمود دین صاحب یہ سمجھے کہ یہ کوئی خادم ہے یعنی گھر کا کوئی کام کرنے والا ہے تو ان سے کہا کہ بھئی میں معمول درسلن صاحب سے ملنے کے لئے آیا ہوں کہا تشریف لائیے تشریف لائیے لے گئے وہاں لے جا کر بٹھایا بٹھا کر کہا کہ اس نے کبھی میں معمول درسلالہ کروا دو کہ میں ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں کہا کہ ابھی تشریف رکھئے ابھی تھکے ہوئے آ رہے ہیں اب دور گرمی کا موسم ہے پنکھا پنکھا جلا تو کہا کہ تھوڑے دیر کے بعد کچھ کھانے پینے کے لئے کچھ سامان لے آئے کہ آپ دور سے آ رہے ہیں کچھ کھانا کھا لیے انہوں نے کہا بھئی میں کھانا کھانے نہیں آیا ہوں میں معمول درسلال صاحب سے ملنے کے لئے آیا ہوں کہا تھی ابھی ملاقات ہو جائے گیا اور پھر لائے پانی دیا اور اچھی طریقے سے خاطر توازوں کی وہ پھر ڈانٹنے لگے وہ تم سے اتنی مرتبہ کہا کہ میں تم سے ملنے نہیں آیا میں تمہارے کھانا نے کھانے نہیں آیا میں تمہارا پانی پینے نہیں آیا میں مولا وامدرسل صاحب سے ملنے کے لئے آیا ہوں تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں ہے محمود بندئی کا نام ہے محمود بندئی کا نام ہے تو کھل گئی کہ شیخ الہند کیا چیز ہے کس مقام پر ہے یہ ہے کہ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا خواہ دیں یہ وہ منصب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے تو یہ خدمت کیا ہے خدمت خلق لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا عظیم وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا کہ آدمی مخلوق کی خدمت میں لگا رہا ہے معمولی چیز نہیں ہے ہم نے دین کو چند عبادات جو ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود کر رکھا ہے کہ بس اسی سے ہوگا لیکن ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ذرہ تسبیح و سجادہ و دلقنیس طریقت بجد خدمت خلقنیس کہ طریقت اور تصوف یہ محض تصویح پڑھنے سے اور مسلح بچھانے سے اور گدری کے لباس پہننے سے تصوف حاصل نہیں ہوتا ذرہ تسبیح و سجادہ و دلقنیس طریقت بجد خدمت خلقنیس طریقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت سے حاضر ہو